السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک انوکھی ویڈیو پیش کریں گے جس میں دنیا کا ایک امیر ترین انسان جو کہ امریکہ کا رہائشی ہے ایلن مسک جس کا نام ہے اس سے کسی اینکر نے یہ سوال کیا کہ آپ کسی خدا یا کسی عظیم طاقت پر یقین رکھتے ہیں تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہاں کوئی ایسی طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے یہ دنیا کا کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا تو دیکھیں انسان اب اللہ تعالی کی طرف آ رہے ہیں یہ غیر مسلم یہ کافر لوگ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالی ہی ڈالتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے یہ خود ہی کہہ رہا ہے تو آئیے آپ اس کی ویڈیو دیکھی اور اس پر ڈکٹ صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں میرا نام سنجے کمار ہے میں با سکندر پڑھتا ہوں میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے کیا آپ خدا میں منتے ہیں میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے لیکن میرے پڑوں سے یہ ایک برامن نے مجھے پوچھاتا ہے وہ نہیں منتا ہے وہ خدا میں نہیں منتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو اتر پر وشواس نہیں کرتا میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سے یہ میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں بیضا آپ کا سوال ہے کہ وہ ہی خدا پر وشواس کرتے پتر کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو بھرامن نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں کیوں کہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے اس کے والد کرشنے تو وہ بھی کرشنے والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیوں کہ اس کا اس کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہا اللہ صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے برہمن نے قرآن سائنس کے اونچے ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس ساندزان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گیالیکسیز ہوئے پھر سٹاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا ہو کہیں گا کہ مجھے چالی سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چہودہ سو سال پہلے تورے امبیا میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے کان ازت کر فکنا ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں چہودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے اسے کون لکھ سکتا ہے تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے فلوک غلطی سے آگیا ہے آرگی مت کرو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے یہ دھرتی ہے اس کا شیپ کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے پلات ہے ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کب پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں سب فرانسل ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاں میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے سور نازیات میں توران نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے پیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹریچ کا بیدہ ہے شتلمرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹریچ کا بیدہ بلکل جیوسفیرکل شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ذہن والے انسان تھے آرگمت کرو دوسرا سوال یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دوسر سال پہلے تین سو سال پہلے کہ چاند نہیں جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سوران نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہے یہ کون لکھ سکتا ہے تو وہ آدمی چھپ ہو جائیں گے آرگیو مت کرو آگے جاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے the rays جو ہے ultraviolet rays اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے this filters the UV lights جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے ایک قرآن میں جس میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہائیں گا اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے water cycle کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے biology کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے botany کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے plants پودے کے بھی جنس ہیں مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی لکھا ہے قرآن میں قرآن میں لکھا ہے embryology کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وگرہ وگرہ ہزار سے زیادہ آیت سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاف میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ عاد کہو کہ اللہ ایک ہے تو قرآن مجید دب سائن سے نیت اقراض ہے سب کچھ سائی ہے تو اسے ہی بھی ماننا پڑھیں گا قل ہو اللہ و خدا ایک ہے اگر ہو بھرامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے سچندوں کی اپنیشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایوی دیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سیکشن نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچہ سیکشیج جنیتانا چاہ دیپا اس عشور کہ کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہونچا ہے یہی پیغام دیا گیا سیکشن نمبر چھے ورس نمبر نائنٹین اور یجروید چیپٹر نمبر تھریڈو ورس نمبر تین میں نتصرپتی میں آستی اس عشور اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس بھرمان کو بولو آپ اگر پڑھیں گے ریگوید یا جروید روپا نشد اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ صاف طور پر ریگوید میں لکھا ہے وولیم نمبر ایک ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایک کم ستھ وپرہ بہودہ ودانتے ستھ ایک ہے حقیقت ایک ہے عشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان عشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل ازازت ہے نام اچھا ہونا چاہے بہتی ہونا چاہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آتم ایک سو دست لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں اسلام قبول کرنے کی اسلام قبول کرنے کی ماشاءاللہ آپ پر کوئی بھی زوب زوبیت کی کھر رہا ہے نہیں کوئی بھی دباؤ دال رہے میرے دل سے کر رہا ہوں اور میں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑ چکا ہوں اور اسلام کے بارے میں کچھ کچھ جانتا بھی ہوں اور میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول دل سے اور دماغ سے ہاں تو میں عربی میں میں کہوں گا اس کو عبدالرہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جدہ خیر دے اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاء اللہ جنت نصیب فرمائے اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں ضرور اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں جیسے میرے پڑوسی اشپاک احمد باڑگے انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیئے پڑھنے کے لئے اور میں شکر گزارا ہوں اسلام میں ہمیں داکل کرنے کے لئے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور سارے اسلام کے لوگوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے آمین ہم بھی آپ کے دعا کرتے ہیں بھائی سا اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا آمین اور سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں اور میں بھی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز میں یادہ کیا ہوں اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا صرف میں کس کے ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرے کرتے تھے لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا اور ہمارے ماں ہمیں مجھے ضرور دارتی تھی پھر بھی میں جھکا نہیں اور میرے تین بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں ایک ہوں اتنی سی بات کہنے تھے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کچھ ہدایت ملی آپ پہ ہدایت گیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں آمین آمین ناظرین آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اس نوجوان نے اسلام قبول کیا بہت خوشی ہوئی تو دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ دن کا بھولا ہوا رات کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا بھٹکا ہوا نہیں کہتے تو اس لیے جو لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں پیدا ہوئے غیروں کے گھروں میں اور اب تک زندگی غیر مذہب میں گزار رہے ہیں تو ان کو یہ ڈکٹ سب کا یہ بیان بھی دعوت دیتا ہے میں بھی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اسلام کی طرف یہی ایک راستہ ہے یہی ایک مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرماتے ہیں اندین عیند اللہ الاسلام کہ اللہ کے ہاں جو مقبول مذہب ہے جس پر دنیا آخرت کی کامیابی کے وعدیں ہیں وہ صرف دن اسلام ہے آئیں اسلام قبول کریں دنیا آخرت کی کامیابیوں کو پا لیں